ارزوٹ کی بڑی خبر چھبیس گیارہ کو ممبئی پر حملہ کرنے والے آتنکوادی بولیوڈ میں بھی گھسنا چاہتے تھے یہ سنسنی خیز خلاصہ کیا ہے حملے کے آروپی ڈیوٹ کولمن ہیڈلی نے شکاگو کوٹ میں سنوائی کے دوران ہیڈلی نے خلاصہ کیا ہے کہ بولیوڈ میں پیٹھ بنانے کا آئیڈیا تحور حسین رانہ کا تھا اور اس کے لیے وہ نرماتا نردیشک مہیش بھٹ کے بیٹے راہل بھٹ کو زریعہ بنانا چاہتے تھے لیکن رانہ اور ہیڈلی کی یہ پلاننگ ان کے آقا لشکر تیبانی تھکرا دی بولیوڈ میں گھسنا چاہتا تھا رانہ راہل بھٹ کے سہارے بولیوڈ میں چانے کی پلاننگ پتہ سے راہل کی ناراضگی کا فائدہ اٹھانے کی ساجش ممبئی کے گناہ گاروں کے بولیوڈ میں گھسنے کی یوشنہ کا کھلا سکھیا ہے ڈیویڈ ہیڈلی نے ہیڈلی اس کے لیے راہل بھٹ کو پاکستان لے جا کر اس کا پرین واش کرنا چاہتا تھا راہل کے سہارے بولیوڈ میں پیٹ جمانے کا آئیڈیا تبور حسین رانہ کا تھا شکاگو کورٹ میں سنوائی کے دوران ہیڈلی نے یہ کھلا سکھیا ہے کہ راہل بھٹ اپنے پتہ اور مشہور نرماتا نردیشک مہش بھٹ سے ناراض تھا اپنے پتہ مہش بھٹ سے راہل کی ناراضگی کی وجہ یہ تھی کہ وہ بولیوڈ میں کریئر بنانا چاہتے تھے اور اس کام میں مہش بھٹ ان کی کوئی مدد نہیں کر رہے تھے راہل سے دوستی کے دوران ہیڈلی یہ بات سمجھ گیا تھا اور اپنے پتہ سے راہل کی اسی ناراضگی کا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا رانہ اور ہیڈلی نے ہیڈلی نے راہل سے خود کو آرمی کا رینجر بتایا اور اسے گھومنے کے لئے پاکستان چلنے کا آفر دیا راہل کو پاکستان لے جانے کے پیچھے ہیڈلی اور رانہ کا مقصد یہ تھا کہ وہاں وہ راہل سے بولیوڈ کے کام کرنے کے طریقے کے علامہ فلم انڈسٹری کے بارے میں انسائر انفارمیشن لہنا چاہتے تھے یہی نہیں ہیڈلی راہل کو اپنا سچا دوست مانے لگا تھا یہی وجہ ہے کہ ہیڈلی نے 26 گیارہ کے دن راہل کو ساؤت ممبئی کے کسی علاقے میں نہیں جانے کی سلا دی تھی پاکستانی آتنکیوں نے 26 گیارہ کو ساؤت ممبئی کے ہی علاقوں میں حملہ کیا تھا اس میں 186 لوگ مارے گئے تھے ہیڈلی اور رانہ چاہتے تھے کہ راہل سلامت رہے کیونکہ راہل کے ذریعے ہی ان کا بولی ووڈ میں گھسنے کی پلاننگ پوری ہونے والی تھی لیکن رانہ اور ہیڈلی کی اس پلاننگ کو لشکرے تیبہ نے ٹھپرا دیا لشکرے تیبہ کے مطابق دشمن دیش کے کسی ناغرک سے بھاوناتمک لگاؤ ٹھیک نہیں ہے اسی مدی پر لشکرے تیبہ ہیڈلی سے ناراض بھی ہوا کوٹ میں سنوائی کے دوران ہیڈلی نے یہ بات قبول بھی کی کہ راہل سے دوستی کر کے اس نے لشکرے تیبہ اور آئی ایس آئی کے ٹریننگ کا اُللنگھن کیا ہے ہیڈلی کے مطابق لیٹی اور آئی ایس آئی نے ٹریننگ کے دوران اسے سکھایا تھا کہ دشمن دیش کے ناغرک سے دوستی بھارت پر حملے کی یوجنا کو کمزور کر سکتی ہے لیکن رانہ اور ہیڈلی پر بولی ووڈ میں گھزنے کی اتنی چاہت تھی کہ وہ اس کام میں راہل کو اپنے لیے ایک مضبوط سیڑھی کے روپ میں دیکھ رہے تھے تو ہیڈلی کے خلاصے کے بعد یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ تحور حسین رانہ بولی ووڈ کو بھی ٹارگٹ بنانا چاہتا تھا اور اس لیے ہیڈلی سے اس نے بات بھی کی اور ہیڈلی نے پھر راہل بھٹ کو اپروچ کیا اور وہ کوشش کر رہا تھا کہ راہل کے ذریعے بولی ووڈ میں گھسا جائے ہمارے سوادہ تھا ویویک اگروال ہمارے ساتھ فون لائن پر جو چکے ہیں ویویک ایک اور بڑا خلاصہ ہیڈلی کے طرف سے اور یہ بات صاف ہو گئی کہ نہ صرف زیادہ سے زیادہ بھارتیوں کو نشانہ بناتا تھا ان کو ٹارگٹ کرنا تھا بلکہ بولی ووڈ میں بھی پیٹ بنانے کی کوشش تھی ایک طرح سے ان کی یہ جو پلانٹ دکھائی دے رہا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کے مطابق یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ راہل بھٹ اور ویلات وراد کے ذریعے وہ فلم انڈسٹری میں اندر تک پہنچنا چاہتے تھے تاکہ وہاں کی جو بڑی دعوتیں ہوتی ہیں یا وہاں سے جو ایسے مہرپونٹ ٹکانے ہیں ان کی بھی ہیڈلی ریکی کرتے ہیں اور وقت پڑے تو وہاں پر بھی حملہ کرنے کی کوئی نہ کوئی ساجش تیار کی جا سکے بلکل ویوک اور جو بھی باتیں ابھی سامنے آئی ہیں اس میں یہ ہے کہ راہل بھٹ جو ہے ایک سوفٹ ٹارگٹ ہیڈلی کو کہیں نہ کہیں لگا اس وجہ سے اس کو اپروچ بھی کیا گیا اور پاکستان بلائے بھی گیا تھا گھومنے کے لیے جی اسے وہاں بلانے کے پیچھے یہ وجہ نہیں تھی کہ اس کو وہاں پر گھومانا تھا راہل کے وہاں بلانے کے پیچھے ایک جو انٹیلیجنس ایجنسی شرک کر رہی ہیں وہ سب سے برا شک یہی ہے کہ راہل اپنے پتا سے بہت ناراضح تھا فلم انڈسی میں وہ اسٹیبلش ہونے کے لیے بہت تیلی سے اسٹرگن کر رہا تھا اس کے پیچھے تہینے کہیں اس کی بھاؤناؤں کو بھنا کر اور اس کو آئی ایس آئی کا ایجنٹ بنانے کی یوجنہ ہیڈلی کی ہو سکتی ہے یہ بارت بھی انٹیلیجنس ایجنسی شرک کر رہی ہیں شیطہ بلکل اور جس طرح سے باتیں سامنے آئیں اس میں ایک بات تو صاف ہے کہ راہل کو مارنے کی کسی طرح کی پلاننگ نہیں تھی لیکن راہل کو ایک سوفٹ ٹارگٹ مان کر بولیوڈ میں پیٹ جمانے کی کوشش کہیں نہ کہیں کی جا رہی تھی ہم نے آپ کو بتایا کہ رانا اور ہیڈلی کس طرح سے راہل بھٹ کے ذریعے بولیوڈ میں پیٹ بنانا چاہتے تھے یہی نہیں ممبائی پر حملے کی پوری تیاری میں بھی ان دونوں کا رول کافی اہم تھا شکاگو کوٹ میں سنوائی کی دوران رانا اور ہیڈلی کی بیچ ہوئی ایمیل کا خلاصہ ہوا ہے این ایمیلوں میں رانا اور ہیڈلی ایسے کوڈ ورڈز میں بات کر رہے تھے جسے دیکھ کر خوفے ایجنسیوں کا دماغ بھی چکرا گیا ممبائی کے گنہگاروں کے کوڈ ورڈز کا خلاصہ سامنے آئے دماغ کو چکرا دینے والے ایمیل ممبائی حملے کے آروپیوں کے شکاگو کوٹ میں سنوائی کے دوران جو راج کھل کر سامنے آ رہے ہیں اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں نے حملے کی پلاننگ کتنے بہترین تحیقے سے کیتی یہی نہیں ممبائی پر حملے کے بعد یہ آتنگ کی بھارت کے دوسرے شہروں میں بھی حملے کی پلاننگ کر رہے تھے اب ہم آپ کو ممبائی کے دو گنہگاروں کے بیچ ہوئے ایمیل دکھا رہے ہیں ان ایمیل سے ثابت ہو جائے گا کہ بھارتی سرکشہ ایجنسیوں کو چکمہ دینے کے لیے ان لوگوں نے اپنے ٹارگیٹ کے کوڈ ورڈز ایسے رکھے تھے کہ ان پر کسی کو بھی شک نہیں ہو سکتا تھا سب سے پہلے دیکھئے ممبائی کے دو گنہگاروں کے ایمیل اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس شبد کا کیا مطلب ہے تم کیسے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کچھ انویسمنٹ پلان کے تحت میں تم سے ملنا چاہتا ہوں تم کہاں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہو؟ مجھے یاد ہے تم چاہتے تھے کہ میں تین مہینے کی ریال اسٹیٹ کی کلاس لوں جب مجھے موقع ملے گا تب کیا میں اپنی پیچھلی لوکیشن میں ہی جاؤں اور راحل کو ہائے کہوں؟ میں تمہیں کلاس لینے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں راحل کو دیکھنا ایک اچھا ایڈیا ہے کیونکہ وہاں کچھ کام باقی ہے لیکن موو فارورڈ یعنی آگے بڑھنے کے لیے یہ وقت بڑھیا ہے کیا موو فارورڈ کا مطلب ناردن ڈائریکشن کی طرف جانا ہے یا راحل کی طرف کیا یہ راحل کی سٹی ہے یا کوئی اور شہر میرے پاس کچھ انویسمنٹ پلان ہے راحل کی سٹی کے بارے میں نہیں بلکہ اس کے شہر کے پاس ہی ریال سٹیٹ کی قیمتیں گر رہی ہیں سمارٹ انویسٹر وہ ہیں جو اس وقت انویسٹ کریں کیونکہ اگلے سال سے قیمتیں بڑھنی شروع ہو جائیں گی اس باتچیت کو سن کر آپ کو لگے گا کہ دو آرثک سلاکار آپس میں کسی انویسمنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں لیکن یہ باتچیت ہوئی تھی ممبئی پر حملے کے دو آروپیوں تحور حسین رانہ اور ڈیویڈ کولمن ہیڈلی کے بیچ اس میں rare.leyman at gmail.com email id والا شخص رانہ ہے جبکہ gulati22 at hotmail.com email id والا شخص ہیڈلی ہے email میں استعمال کیے گیا real estate, investment plan راحول northern اور ڈینمارک شبد code word ہے real estate کا مطلب ہے target investment plan یعنی strike plan northern کا مطلب ڈینمارک اور real estate class کا مطلب آکرمن کی training لینا یا کسی جگہ کا سروے کرنا ہے بات چیت میں جس راحول کا ذکر ہو رہا ہے وہ مہش بھٹ کا ویٹا راحول نہیں بلکہ اس راحول کا مطلب ممبئی سے ہے اور راحول کے پاس ہی جو حملے کی بات ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ممبئی کے پاس مونے حملے کا اگلا target ہے ان code words کے آدھار پر اگر ہم ان emails کا نیچوڑ نکالیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا میں تم سے investment plan یعنی strike plan کے سلسلے میں ملنا چاہتا ہوں آپ کہا investment یعنی حملہ کرنا چاہتے ہیں آپ نے مجھے تین مہینے کی real estate class یعنی حملے کی training لینے کو کہا تھا جب مجھے موقع ملے گا تو کیا میں راحول یعنی ممبئی دوبارہ جاؤں میں نے تمہیں class یعنی training لینے کے لیے نہیں بلایا ہے راحول یعنی ممبئی جانے کا idea بڑھیا ہے وہاں کچھ کام باقی ہیں لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہے کیا آگے بڑھنے کا مطلب northern direction یعنی Denmark جانے سے ہے یا راحول یعنی ممبئی یا کوئی اور شہر ہے میرے پاس کچھ investment plan یعنی حملے کے plan ہے راحول یعنی ممبئی میں نہیں بلکہ راحول یعنی ممبئی کے پاس ہی پونے میں real estate یعنی target کی قیمتیں گر رہی ہیں یعنی سرکشہ ویوستہ ابھی کڑی نہیں ہے smart investor وہ ہے جو صحیح وقت پر نیویش کرے یعنی میں ابھی خوبیہ ایجنسیوں کے رادار پر نہیں ہوں مجھ سے جو کام کرانا ہے چلدی کرالی رانا اور ہیڈلی کے بیچ یہ ایمیل چلائی 2009 کا ہے یعنی ممبئی پر حملے کے آٹھ مہینے بعد کا اس وقت تو کسی کو ڈیویڈ کولمن ہیڈلی پر شک نہیں ہوا تھا اس لئے وہ ممبئی کے پاس پونے پر حملے کی